کھوکر پیلس بچانے کے لیے الڈی افسران مہربان ہو گئے غیر قانونی تعبیر کی سرپرستی کا ملبہ الڈی اے کے فوج چدگان افسران پر ڈال دیا گیا مننے والوں سے انکواری کون کریں معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار عوامی حکومت کے دعوے داروں نے عوام کے لیے دروازے بند کر لیے تبدیلی سرکار کا ایک اور بڑا یوٹن اوپن ڈور پولیسی سیکیورٹی کے نام پر رن اپوزیشن ارکان اسمبلی اور آرم شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیرالہ داخلے پر پابندی وزیرالہ کو پریاد سنانے کے لیے پہلے پرسنل سیکیورٹری سے اجازت لینا ہوگی سی ایم آفس کے لیے نیا ایس او پی جاری پولیس کو سیدھی گلیے چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیپ جسٹس ہائی کورٹ سانے ساہی وال کی جوڈیشنل انکواری کے کیس پہ آئی جی پنجاب پر برہم بتائے سانے ساہی وال کی کیا تحقیقات ہوئی چیپ جسٹس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران موطل کر دیئے آئی جی کا جواب انکواری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائے چیپ جسٹس انکواری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تب آپ ڈی پی اوز کو بتا دے چیپ جسٹس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالبہ جی آئی ٹی سربراہ ریکارڈ سمید 28 زنوری کو طلب جی ڈیشنل انکواری کی درخواستوں کے سامات کے لیے چیپ جسٹس کے سربراہی میں نیا بینچ تشکیل جی آئی ٹی ریپورٹ غیر تسلی بخش کر آج جو ڈیشنل کمپلیکس بنایا جائے گا اتنے بڑے واقعہ پر وزیراعلا کی غیر موجود کی لمحہ فکریہ ہے سانیہ ساہیوال کی زخمی حادیہ واقعہ بیان کرتے آپ دیدہ ہو گئی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا موڈل ٹون واقعہ پر سیاست کی گئی ہم سانیہ ساہیوال پر سیاست نہیں کر رہے نباز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کو بائی سے تشویش قرار دے دیا پیسوں سے میرا موں بند کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے بائیوں کی قیمت لگا رہے ہیں پیسوں سے کوئی خریدہ نہیں جا سکتا وہ میرے ساتھ افسوس کر لیتے وہ دو کروڑ کے ان تین کروڑ سے بھی بہتر تھا ایک مرتبہ آکے مجھے کہتے کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت بڑا ہوا دو کروڑ روپے امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے اظہار افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مقتول خلیل کے بھائی کی لاہور نیوز سے گفتگو مقدمے کے مدعی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا نواز شریف کی صحت روز بروز خراب ہونے لگی ڈاکٹرز کا بھی تشمیش کا اظہار دل کی شریعانے جواب دینے لگی پی آئی سی کی میڈیکل بورڈ بنانے کی سپارش محکمہ داخلہ نے سابق وزیراعظم کے طبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے محکمہ صحت کو مراسلہ میڈیکل بورڈ میں ماہرین امراض قلب اور دیگر تیبی ماہرین شامل نواز شریف کے تھیلیم سکین اور ای سی جی ٹیسٹ کے ریپورٹ کی کاپی لاہور نیوز پر صحت بلکل ٹھیک اور حوصلے بلند ہیں نواز شریف نے صحت کے بارے میں کارکرو کے سوال پر غالب کا شیر سنایا ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے موپے رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بولے سانے ساہیوال افسوسناک بغیر تصدیق بے گراہو کا خون نہیں وہانا چاہیے تھا نواز شریف کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ حکومت نے چھ ماہ زائع کر دیئے ملتان موٹر میں مکمل ہے مگر افتتا نہیں کیا جا رہا ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کیے ان حالات کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت مقصد ہوگا سابق وزیراعظم کی لاہور نیوز سے گفتگو قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے کوٹ لکپت جیل میں اہلے کھانا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملکی امور پر تو بات دے خیال مریم نواز والد کا پسندیدہ کھانا بھی ساتھ لائیں جیل کے باہر کارکونوں کا رشت قائد کی حق میں نارے بازی پرویز رشید بولے نواز شریف کی سہت کے بارے میں عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے علاج موالجے کی سہولت ہر قیدی کا حق ہے تاریخ پدل چودری کے کہنا ہے کہ تبدیلی کے نارے سے ہوا نکل گئی حکومت ایکسپوز ہو چکی نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان مزیرالہ پنجاب میدان میں آ گئے مریم نواز کے موقف کو سراسر جھوٹ اور بلیک میلنگ پر مبنی قرار دے دیا شہباز گل کہتے ہیں شریف پیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے ہیں میریکل بورڈ بھی تشکیل دے رہے ہیں چوروں کو خدا کا خوف نہ پولیس کا ڈر الگ گھر ہو یا فلاحی ادارہ سب غیر محفوظ لوہارہ والا خوب میں مسجد کا ایمپلیفائر سیٹ چوری ہو گیا چور مختلف مقامات پر رکھے گئے فلاحی اداروں کے چندہ باکسز بھی لے اڑے وارداتوں کی سیسٹیوی پوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی نئی حکومت میں بھی وہی پرانے مسائل لیڈی ایچیسن ہسپتال کے سامنے سیورش کا ناکیس نظام مبلتے گھٹروں سے علاقہ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا مکیت اور دکاندار پر اشار گھڑی شاہو کے علاقے میں سوئی گیس نہ آیا علاقہ وقین عذیت میں مقتلع سوئی گیس انتظامیہ کے قلاف شدید نارے بازی اخبار فروش یونین لہور کے سابق تاہیات صدر چودری رشید احمد کی بیسویں برسی اخبار فروش یونین کی جانب سے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعایہ تقریب اخبار فروشوں نیوز ایجنٹس اور مختب اخبارات کے نمائندوں کی کثیر تعداد میں شرکت حاضرین نے مرہوم کی خدمات کو سراحا ماسک امنیکیشن کے طلبہ کا مستقبل روشن ہے چھہتر نئے ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے جائیں گے آئندہ زائدہ لائسنس انٹرٹینمنٹ چینلز کو ملیں گے گورنمنٹ ایویو کالیش کے شعبہ ابلاغیامہ میں سیمین آر سے چیئرمن پیمرہ محمد سلیم بیک کا خطاب کم کھائے سہت مند زندگی پائیں شالامر ہسپتال میں متوازن غزہ سے متعلق اگاہی کیم ڈی جی فورڈ آثورٹی کے اپکن ریٹائیڈ محمد اسمان کا دولہ بولے صاحب ستری و متوازن غزہ سہت مند زندگی کے لیے لازم ہے پنجاب فورڈ آثورٹی شہریوں کو میاری غزہ سے متعلق اگاہی مہم کو جاری رکھے گی شہریوں کے لیے خوشخبری اب ہر روز کریں گورنہ ہاؤس کی سیر گورنہ ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف احتوار کے روز گورنہ ہاؤس کھولا جاتا تھا گورنہ ہاؤس کا فرنگلان جھیل بارہ دری، ٹینس کورٹ پہاڑی، چڑیا گھر اور باغات کھلے رہیں گے عوام کی سہولت کے لیے کینٹینز بنانے کا بھی فیصلہ پنجاب یونیورسٹی میں سکوٹش سکولرشپ کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سکوٹش بینڈ نشاندار پرفارمس پیش کر کے خوب داد سمیٹی انگریزی دھنوں اور گانوں پر طلبہ جھوم اٹھے میڈیا پر بیان بازی مہنگی پڑھ سکتی ہے میشا شفی پر پابندی لگ گئی سیشن کورٹ نے میشا شفی کو اضاکار علی زفر کے خلاف میڈیا پر بیان دینے سے روک دیا میشا شفی میڈیا پر آ کر جھوٹے الزام آیت کر رہی ہے روکا جائے علی زفر نے درخواست میں عدالت سے استدھا کی تھی اور فلم شاہکین کے لیے خوشکبری پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنے کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار جلوہ گر ہوں گے